اسلام علیکم فوڈ فیم کیسے ہیں آپ لوگ آج جو ہم ریسپی بنانے والے وہ بہت ہی زیادہ سمپل اور کوئک ہے اور بہت سمپل انگریڈین سے بننے والی ریسپی ہے ریسپی کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر دیں گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو بھی لائک کریں گا اور چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف ہم نے ایک پتیلی لے لی ہے جس میں ہم دو کب دود اٹھ کے لیے ہیں کریں گے اب ہم نے ایک ٹیبل سپون لے لیا ہے اور ہم وہ بھڑ کے ٹری ٹیبل سپون ہم چینی کے ڈال دیں گے یہ نورمل چینی ہے یہ آئسنگ شگر نہیں ہے جو نورمل گھر میں ہوتی ہے وہ والی چینی ہے تین ٹیبل سپون آپ اس میں اٹھ کر لیں اب ہم اس میں ٹری ٹیبل سپون کارن فلور اٹھ کریں گے یہ میں نے کارن فلور ڈالا ہے تو میرا دودھ ابھی ٹھنڈا ہے اس لئے میں نے اٹھ کر دیا ہے لیکن اگر آپ کو اس طرح اٹھ کرنا مشکل لگے اور آپ سے اچھا سا ڈیزولف نہ ہو تو آپ جب ٹو کپ دودھ اٹھ کریں گے تو جب آپ تھوڑا سا اس میں سے پاؤ کپ دودھ کو بچا لیں گے اور اس کے اندر آپ اس کو ڈال کے ڈیزولف کر لیں گے جب آپ کا دودھ گرم ہو جائے گا اس کو بوائل آنے لگے گا تب وہ دودھ ہلک ہلکے کر کے مکس کر دیں گے اور اس میں پکا لیں گے تو اس سے بھی آپ کا دودھ اچھے سے گارہ ہو کے جلدی سے پک جائے گا یہ میں نے اس وقت تھنڈے دودھ میں مکس کیا ہے اس لئے اس کو پکانے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا جب یہ تھوڑا سا گارہ ہونے لگے گا تو پھر ہم اس کے آگے اور انگریڈنز اٹھ کریں گے مسلسل آپ نے اس میں چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ کارن فلور نیچے نہ بیٹھے اور لمس نہ بنے اس میں ہلکہ ہلکہ دودھ گرم ہونے لگے تو میں نے یہاں پہ ٹائمر آن کر لیا ہے ہم اس کو 5-6 منٹ پکائیں گے لیکن میں نے ساڑھے پانچ منٹ ہی پکایا تھا اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ یہ کہا رہا ہوں کے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی دیر یہ پکا ہے تو آگے میں نے ٹائمر بھی شوک کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے یہ میں نے پکایا ہے 5 منٹ 18 سیکنڈ تو اتنی دیر آپ نے پانچ منٹ تو اس کو کم از کم پکانا ہے تو جب یہ اچھے سے پک جائے پانچ منٹ تو آپ نے پھر چولہ بند کر دینا ہے یہاں پہ میں نے ایک بیکنگ ٹری لے لی ہے جس میں میں نے ایک بٹر پیپر بچھایا ہے اب میں نے اس میں کوکونٹ جو قدو کا شواوا ناریل ہوتا ہے سکھا وہ بچھا لوں گی مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے اچھے سے کوکونٹ کو نہیں سپریٹ کیا مطلب کہ زیادہ مجھے اچھی لیئر لگانی چاہی تھی نیچے میر جگہ جگہ سے خالی تھی لیکن آپ نے اچھے سے اس کو ایونلی سپریٹ کرنا ہے چاہے تو آپ بٹر پیپر یوز نہ کریں لیکن کوکونٹ کی لیئر اچھی ہونی چاہیے پھر ایونلی اس کو سپریٹ کر لیں جو بھی اپنے مکشر پکایا تھا تو میں بیکنگ ٹری میں اچھے سے اس کو سپریٹ کر رہی ہوں پھلا رہی ہوں موسیقی 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 ہے تو اس کا بھی میں طریقہ بتاؤں گی ٹو ہنڈر ٹیمل کا پیکٹ لے لیا ہے میں نے اور میں نے ایک باؤل نا شیشی کا اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا بلکل ایک گھنٹے آپ نے اس کو فریزر میں رکھے بھول جانا ہے بلکل دھنڈا ہو جائے گا باؤل تو آپ نے پھر اس میں کریم نکال نی ہے تو آپ کی کریم جلدی سے ویب بھی ہو جائے گی اور بہت اچھا ریزرٹ آئے گا ورنہ مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹائم بھی بہت لگتا ہے بھی مشین کی وہ آپ کو بہت زیادہ دیر تک چلانی پڑتی ہے وہ اچھے سے پھر ریزرٹ بھی نہیں آتا اب اس پیپنگ کریم کو ہم تب تک بیٹ کریں گے جب تک ایسا ریزرٹ نہ آ جائے کہ ہم جب اس باؤل کو الٹا کریں تو اس میں سے ایک کریم نہ گرے بلکل اچھے سے سیٹ ہوئی بھی ہو یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو الٹا کری ہوں تو یہ میرا ہاتھ میں گرہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ٹھیک طریقے سے وپ ہو گئی ہے تو اب ہم اپنے وپنگ کریم کو بھی ایونلی اس میں سپریٹ کر دیں گے کہ ہر طرف ایون ہو آپ چاہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے ڈیزرٹ کے گلاس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو پوڈنگ ڈالیں پہلے نیچے کوکو نٹ کی لیر ڈالیں پھر پوڈنگ ڈالیں پھر کریم ڈالیں اور پھر اوپر سے کوئی بھی فروٹس رکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ جیلی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ بہت منسے کا لگتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو میں اس کے ساتھ دو طریقے کی ریسپی بنا رہی ہوں تو اس لئے میں اس کو ٹرے میں رکھا ہے میں اس کو ایونلی سپریٹ کر رہی ہوں اب ایسے رول رول کر کے ہم نے اس کو نکال لینا ہے پر اس طریقے سے اس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہے گھر میں نارمل چمچوں کے ساتھ تو یہ اس طرح نہیں نکلے گی جو بلکل صحیح بات ہے میں آپ کو وہ ہی بتاؤں گی یہ جو جتنی بھی آپ ریسپیز دیکھتے ہیں جو پروفیشنل بنا رہے ہوتے یہ کچھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے ہوتے سو آپ نے اس کو نارمل بس اس طرح نکال لینا ہے یا تو آپ اس کو جب جب آپ اس کو جمائیں تو ایسے ہی آپ پر سرونگ جمائیں کہ چھوٹی چھوٹی سے آپ باؤل لے لیں گھر میں جو جس میں آپ ڈیزرٹ کھاتے ہیں کھیر کھاتے اس طرح آپ اس کو جمائ سکتے ہیں تو میں نے تو اس کے رول بھی بنانے تھے بریڈ رول تو میں نے اس کو سارا پلیٹ میں نکالا ہے لیکن میں نے اس کو مکس مکس کر کے نہیں نکالا لیئرز میں اٹھا اٹھا کے ہی نکالا ہے تو یہ جو پیس نکالا تھا یہ اس طریقے کا ہوگا اگر آپ اس کو کپس میں جمائیں گے یا پھر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے باؤل میں جمال لیں گے اور جو کلیٹ میں نکالا ہے اس کے لئے آپ ایک میٹھی روٹی لے لیں میں یہاں پر بیکری کی لے رہی ہوں آپ کمپنی کی لے تو زیادہ اچھی ہوگی کیونکہ بیکری کی روٹی تھوڑی سی کھولی کھولی ٹائپ ہوتی ہے لیکن اس سے بھی بن جاتا ہے ٹھیک کیونکہ یہ میٹھی ہوتی ہے تو اس لئے زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں نے اس لئے یہ والی بریڈ لی ہے آپ کی مرض ہی ہے آپ کمپنی کی بھی میٹھی روٹی لے سکتے ہیں اگر کمپنی کی میٹھی روٹی لیں گے تو آپ کے لئے اس کو سنبھالنا آسان ہوگا تو یہاں میں نے ہلکا سا دودھ ڈال کے اس کو بھیلائے کیونکہ تھوڑا ڈرائے ویدھر ہے تو وہ تھوڑی ڈرائے لگ رہی دی تو مجھے اچھی سی سوف سوف چاہیے دی تو اس لئے میں نے تھوڑا سا اس میں دودھ ڈال کے اس کو بھیل لیا ہے تو میں اس کے کنارے کٹ کر دی موسیقی 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 یہ جو میں نے فلنگ بنائی تھی اس میں میں نے پسٹے ایٹ کی ہے یہ ٹوٹلی اپسنل ہے آپ چاہے تو کریں اگر آپ کو اچھے نہیں لگتا آپ کو بادام زیادہ اچھے لگتے تو آپ بادام ایٹ کر سکتے ہیں جو فلیور دینا چاہے آپ اس میں والا دریف روٹ ایٹ کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ ایسے پلین بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہلکا سا باریک کرتے ہیں اگر بیچ رول میں آئے گا تو زیادہ اچھا لگے گا تو میں اس نے اس طرح سے اس کو سپیٹ کر دیا ہے پورے بریٹ پہ اور اب میں اس کو رول کر لوں گی یہ وہ طریقہ ہے جو آپ گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں اب میں اس کو آگے اور پیچھے سے دھوڑا دھوڑا کر کر کے اس کو فنش دے رہی ہوں تو اس کو فنش دے دوں گی اب میں اس کو کر دوں گی تھوڑا سا ڈیکوریٹ تو اوپر سے میں لگا رہی ہوں اس میں وہی جو ہم نے اندر فلنگ کی ہے اور اگر اندر پیچھتے ہیں تو اوپر بھی پیچھتے لگا دیں اگر آپ نے اندر کوئی اور ڈیکوریٹ ڈالا ہے تو وہ دال دیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا چیز بنائی ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں کلر دینے کے لیے روح افزا کا سیرپ جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر رہی ہوں توٹلی آپشنات اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ بلکل نہ کریں گا اور اگر آپ کو ہنی اچھا لگے تو اس کو پر اس طریقے ساتھ ہنی بھی ڈال سکتے ہیں تو وہ بھی بہت سوٹ کرے گا وائٹ کے ساتھ گولڈن گولڈن تو یہ بہت مسئے کے ہیں بہت سوفٹ ہیں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا میرے انسٹرگرام پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ کچھ اچھا کچھ ڈیفرنٹ لے کے آتی ہوں اور بہت ساری ریسپیز میں ٹرائے کرتی ہوں یوٹیوب کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بتائی ہوئی ریسپی ٹرائے کروں تو ضرور بتائے گا اور میں بتاؤں گی کہ وہ ریسپیکیٹ ہو سکتی ہے نہیں